ٹریبل لوگوں نے حصہ لیا جن یہ میکزیمم پوری رحصت میں حصہ لیا پوری رحصت جہاں تک ہماری نالج ہے اس میں پوری رحصت میں اسی پرسنٹ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا ہے اور گجر جو گجر جو قوم ہے یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں یہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں اور نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ یہ جنواری کے مینے میں مجھے لگتا ہے کہ جنواری کے اگلے مینے میں جو دس کلو راشن کا وعدہ کیا گیا ہے بارہ سلنڈر کا وعدہ کیا ہے یہ پورا ہو جائے گا دیکھو صاحب میں تو اور جنگوں کا نہیں ہوں میں اپنی تنگڈار کے پر یہ بات بول سکتا ہوں ہماری تنگڈار میں جیسے ہمارے جو ٹریبل ویلیج ہیں یہ دور دراز علاقہ میں جیسے ہمارا جاڑا لے جیئے بیڑی لے جیئے مرشنہ ریالہ لے جیئے ملے، جاوید صاحب نے فوڈ ان سپلائی کو حکم دیا اور انہوں نے جڈا میں بی ریشن پانچا دیا ہے اور بیڑی میں بھی ریشن پانچ گیا ہے اور بران میں بھی ریشن پانچ گیا ہے اور فاروال جبڑی بھی ریشن پانچ گیا ہے اور اسی طرح ہمارا عمرو ہی ہے فاروال لگاؤں وہاں پر بھی انہوں نے ریشن پانچا دیا ہے چار مینے کے لئے ٹ cors Shop ہوا چکا ہے ان اپلائی مسٹ جو ہے یہ پوری ریاقصت میں ہے سب سے زیادہ ایپلائیمنٹ ہے وہ جائنٹ کے میں ہو چکی ہے کیونان تو یہاں پر کوئی ایسی انڈرسٹری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ وہاں پر کوئی اپنے روز جہاں پر صرف ایپلائیمنٹ ہے جو گورنمنٹ کے ذریعے ہیں گورنمنٹ جاب کے ذریعے ہیں تو اس بارے میں بھی جناب جو ہماری نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے یہ بہت سوچ رہی ہے جیسے ہمارے ڈیلی ویجر ہیں ساٹھ ہزار کے قریب ان کو بھی ریگلائیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت سی پوسٹیں جناب سیلیکشنل بورڈ کو ریفر کر چکے ہیں اور ابھی بہت سی پوسٹیں ہیں جو ریفر کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں خود سی ایم صاحب خود سی ایم صاحب اس بارے میں وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کیسے اس انیمپلائیمنٹ پر قابو کروں گا جہاں تک رہا کرنا کنچونسی کا سوال میں کرنا کنچونسی کے اوپر بولوں گا کرنا کنچونسی میں ہمارے جو روڑیں میکزیمم روڑیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ہمارے دو تین گاؤں ایسے ہیں جہاں تک تاپ تک روڑ نہیں پہنچی ہے جیسے ہمارا کڑامہ ہے وہاں روڑ نہیں پہنچی ہے جاویز سب نے جیسے ہی وہ ایم لے بنے انہیں جب ریویو میٹنگ لی اسی ٹائم انہوں نے پی ایم جی وائی کو بتا دیا کہ وہاں کے لیے آپ ڈی پی آر بنائیے اور وہاں کے روڑ کڑامہ کے لیے انہیں ڈی پی آر بنانے کے لیے حکم دے دیا ایسے ہی انہیں بیڈی کے لیے حکم دیا ایسے ہی انہیں مرسلنگ کے تاپ کے لیے حکم دیا تو ہماری ایک روڑ اور ہے امروی کی امروی میں تو میکزیمم روڑ پہنچ چکی ہے تاپ پر جانی ہے وہاں پر ہماری بی ڈی سی ہے جو اس نے آرڑی وہاں پر روڑ اوپر لینے کی کوشش کی تھی مگر اس کے فنس کم تھے جس کی وجہ سے وہ راستے میں رکھی ہے اس کے لیے بھی ایمیلے صاحب نے ڈیپارٹمنٹ کو حکم دیا کہ وہاں کا ڈی پی آر بنائیے اور اس روڑ کو جلد جلد کمپلیٹ کیجئے ہاں وہ گورنر کے جو گورنر کا خطاب ہوا تھا اس میں بھی انہیں بتایا کہ دو سو یونٹ بی پی آر کو ملے گی تو جہاں تک ہماری کمیٹی کا سوال ہے ہماری پوری کمیٹی جنہاں میکزیمم لوگ جو آتے ہیں وہ بی پی آر بن زمرے میں آتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ضرور ملے گی سر ہم نے جو اس میں نیشنل کانفرس کا جو ساتھ دیا ہمارے ساتھ نیشنل کانفرس کی جو پرانے رشتیں ہم نے انہوں کو نبایا ہے کیونکہ نیشنل کانفرس شہر کشمیر شیخ محمد اللہ صاحب نے اور مہترم مادر مہربان صاحب نے جو ہماری قوم کے ساتھ کیا ہے کیونکہ یہ انپار قوم تھی گریب قوم تھی مالدار قوم تھی تو ہمارے بارے میں جو انہوں نے جتنا سوچا وہ کچھ ایک تاریخ ہے نیشنل کانفرس کا نام اس طرح بھی ایک تاریخ ہے ایک کتاب کا نام ہے نیشنل کانفرس لیکن گجروں کے لئے ایک نوان کا نام ہے کیونکہ گجروں کے ساتھ جو نیشنل کانفرس نے کیا وہ شاید ماں بھی نہیں کرتی تو ماں سے بڑھ کر نیشنل کانفرس نے ہمارے ساتھ کیا ہے جب تک ہم آج تک بھی انپار ہیں ہم بہت بیکور ایریوں میں رہتے ہیں بہت پاڑوں پر رہتے ہیں ہم مالدار لوگ ہیں مالوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لیکن نیشنل کانفرس نے ہمیں بازاروں میں لایا ہمیں سکولوں میں لایا ہمارے لئے جنگلوں میں سکول کھولے جہاں چھ مینے ہمارے دیرے ہوتے تھے وہاں انہوں نے ماسٹر سکول اور سب کچھ بھیجا مبال سکول کھولے اس کے علاوہ شہروں میں ہمیں اس وقت ہمارا ایڈوازری بورڈ بنایا جب ہمیں شہر کا پتہ بھی نہیں تھا تو ہمارے لئے ایڈوازری بورڈ بنایا بورڈ ممبر کے سافتے کے بار ہماری موقعیاں لگتی تھی بورڈ ممبر کے سافتے کے بار ہمیں شہروں میں جگہ جمعوں جیسی جگہوں میں سینگر میں ہمارے لئے گجر ہسٹر کھولے گئے گجر سکول کھولے گئے تو ہمارے لئے کوئی کمی نہیں کی ہم نے یہ پیچھے واری جو ماضی تھی ہماری گجری ہمیں اس کو دیکھ کر آج بھی نسلکہ ہم اس کو بورڈ دیتے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ اس وقت جو گجروں کے بارے میں جو جاوید صاحب خاص کا تنگڑار کی ہم بات کریں گے تو جاوید صاحب جب امرسی تھے اس وقت بھی انہوں نے گجروں کے بارے میں کبھی گجروں کے ساتھ کوئی درنگی نہیں کی ہم نے وہی دیکھ کر اسی وقت کی ان کی وہ جو حکومتی ان کی اپنی اپنی ذاتی جاوید صاحب کی یہ نہیں کی پی ڈی پی جاوید صاحب نے جو ذاتی دور گجروں کے ساتھ کیا ہم نے آج بھی جاوید صاحب کے لیے جو کیا وہ ہم نے جاوید صاحب کی ذات کی بھی لیکی اور نیشنل کانسوس کی وجہ سے ہم نے جاوید صاحب کو بورٹ لیا اور ہمیں امید ہے کہ جاوید صاحب ہمارے گجر گاؤں جتنے بھی گاؤں ہیں جہاں بھی کوئی مجبوری ہوگی جاوید صاحب ہمارے سارے مسئلے حال کریں گے کہ جاوید صاحب میں کوئی ذات پات نہیں ہے وہ ایک نوجوان لیدر ہے انشاءاللہ ہمارے لئے زبدالس کام کرتے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہمارے گوزر گاؤں انشاءاللہ ترکی کریں گے کیونکہ ہمارا اکثریتی وارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جاوید صاحب کو گیا ہے نسمت کفز کے نام پر ٹرائبل پلان جو اس وقت بند رہا ہے وہ جاوید صاحب کے اندر بند رہا ہے ان کی سربراہی میں بند رہا ہے کیونکہ ہمارے ملے وہی ہیں اس کے بارے میں زیادہ ان کو ہی پتا ہوگا کہ کس طرح کیا کرنا ہے لیکن اس وقت ہمارا جو پلان ہے وہ بند رہا ہے جاوید صاحب نے ہر گاؤں میں لگواں انشاءاللہ ہر آدمی کو پوچھ رہے ہیں ہر ورکر کو پوچھ رہے ہیں ہر ووٹر کو پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا آپ کا کیا کام ہے وہ لوگ وہ دے رہے ہیں نیپ پر دے رہے ہیں جاوید صاحب کے پاس پہنچ رہا ہے کوئی چوری چھپی والی بات نہیں یہ سر عام کام ہو رہا ہے نیپ پر ہو رہا ہے گروپوں میں ہو رہا ہے سر ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سب سیاسی معاملیں اپنی اپنی سیاست گرم آ رہے ہیں کسی کو کوئی برا نہیں لگتا ہے نہ کسی کو کوئی پاڑی برا لگتا ہے نہ کسی کو کوئی گجر برا لگتا ہے نہ کشمیری برا لگتا ہے نہ مرٹ والے برا لگتے ہیں اپنا اپنا حد سب کو مل رہا ہے یہ سب سیاسی باتیں ہو رہی ہیں اس میں زیادہ ہم جانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ ایک سیسی معاملہ ہے